موسیقی عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خورم رکھے لیسن نمبر فیفٹین کا دوسرا لیکچر پیش خدمت ہے چلیے شروع کرتے ہیں It was more for the sake of talking of him than anything else that I kept up with him It was more It کا اشارہ گفتگو کی طرف ہے لہذا اس کا ترجمہ ہم کریں گے اس گفتگو کا زیادہ مقصد for the sake of talking of him him سے مراد یہاں پر فرشتہ ہے ترجمہ کیا ہوگا اس سے یعنی فرشتے سے بات چیت کے لئے تھا than anything else کسی بھی دوسری چیز سے بڑھ کر that I kept up with him that کا ترجمہ کریں گے لہذا یا یہی وجہ ہے کہ I kept up kept up means continue talking کہ میں نے یا یہی وجہ ہے کہ میں نے kept up with him اس سے سلسلہ اکلام جاری رکھا باماور ترجمہ دیکھئے اس گفتگو کا زیادہ مقصد کسی بھی دوسری چیز سے بڑھ کر فرشتے سے بات چیت کرنے کے لئے تھا یہی وجہ ہے کہ میں نے فرشتے سے سلسلہ اکلام جاری رکھا I did not really doubt his care and conscientiousness conscientiousness means care meticulousness احتیاط یا دیانتداری کام کی طرف توجہ محنت تو ترجمہ ہم اس کا کر لیں گے دیانتداری I did not really doubt میں نے حقیقت میں شک نہیں کیا کہ اس پر his care and conscientiousness اس کی یعنی فرشتے کی احتیاط اور دیانتداری پر میں نے حقیقت میں فرشتے کی احتیاط اور دیانتداری پر شک نہیں کیا but it is always pleasant لیکن یہ ہمیشہ اچھا لگتا ہے لیکن یہ ہمیشہ اچھا لگتا ہے کیا to chat about one's self chat means discuss talk converse باتچیت کرنا گپ شپ لگانا گفتگو کرنا self کا مطلب ہے ذات لیکن اپنی ذات کے بارے میں باتچیت کرنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے میں نے فرشتے کی احتیاط اور دیانتداری پر شک نہیں کیا لیکن اپنی ذات کے بارے میں باتچیت کرنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے یا ہمیشہ خوشگوار عمل ہوتا ہے my five shilling subscription to the daily telegraphs six penny fund for the unemployed guard that don't are right I ask her dear students آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ دو تین چیزیں آئی ہیں ان کی بزاحت کر دوں shilling shilling برطانیہ آسٹریہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ اور دولتے مشترکہ کے کئی دوسرے موالک میں استعمال ہونے والی unit of currency تھی ایک پونڈ میں 20 shilling ہوتے تھے 1978 میں اس کے استعمال کو ترق کر دیا گیا 15 فروری 1978 کو بطور sub unit shilling کی جگہ پینی نے لے لی پینی کی جمع پینس ہے ایک پونڈ اسٹرلنگ میں سو پینس ہوتے ہیں پینی سکھے کے سامنے والے حصے پر موجودہ ملکہ برطانیہ الیزبت دوم کی تصویر ہے جو کہ 1926 میں پیدا ہوئی اور 1952 میں تک تنشین ہوئی تھی بیئر سٹوڈنٹس یہاں پر دو اخبارات کا بھی تذکرہ ہے چلیئے ان کا تعرف بھی کر لیتے ہیں کہ ڈیلی ٹیلی گراف برطانیوں کا ایک قومی اخبار ہے آرثر بیس سلے نامی ایک برطانوی بشندے نے 1855 میں ڈیلی ٹیلی گراف اینڈ کوریر کے نام سے اس کی بنیاد رکھی تھی دا مارننگ پوسٹ دا مارننگ پوسٹ لندن سے شائع ہونے والا روزنامہ اخبار تھا 1772 میں اس کا اجرا ہوا 1937 میں روزنامہ ڈیلی ٹیلی گراف نے اس کو خرید کر اپنے اخبار میں زم کر لیا اور یوں اس کی علیدہ سے شاید بند ہو گئی تھی چلیئے اب اس کا تجمہ کرتے ہیں می فائی شیلنگ سبسکریپشن ٹو دا ڈیلی ٹیلی گراف سبسکریپشن مینز ڈونیشن کنٹریبیوشن چندہ می فائی شیلنگ سبسکریپشن ٹو دا ڈیلی ٹیلی گراف سکس پینی فنڈ فار دا ان ایمپلائیڈ گھاٹ دیت ڈاؤن آر رائٹ میرا پانچ شیلنگ کا چندہ کس کو ٹو دا ڈیلی ٹیلی گراف سکس پینی فنڈ روزنامہ ٹیلی گراف کے چھے پینی فنڈ اب یہ روزنامہ ٹیلی گراف نے ایک چھے پینی کا فنڈ قائم کیا تھا کس کے لیے فار دا ان ایمپلائیڈ بے روزگار افراد کے لیے تو یہاں تک ترجمہ بنے گا روزنامہ ٹیلی گراف کے چھے پینی فنڈ برائے بے روزگار افراد کے لیے میرا پانچ شلنگ کا چندہ گاٹ دیکھ ڈاؤن آر رائٹ کیا آپ نے ٹھیک ٹھیک درج کر لیا تھا آئی آسکڑے میں نے فرشتے سے پوچھا ییس ہاں ہی رپلائیڈ اس نے جواب دیا ایت واز اینٹرڈ یہ درج کر لیا گیا تھا روزنامہ ٹیلی گراف کے چھے پینی فنڈ برائے بے روزگار افراد کے لیے میرا پانچ شلنگ کا چندہ کیا آپ نے ٹھیک ٹھیک درج کر لیا تھا میں نے پوچھا ہاں اس نے یعنی فرشتے نے جواب دیا یہ درج کر لیا گیا تھا جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے اب مجھے اس کے بارے میں خیال آیا ہے جروم کے جروم صاحب فرماتے ہیں اب مجھے یاد آیا ہے مجھے خیال آیا کہ دراصل وہ چندہ جو پانچ شلنگ میں نے کہا رہا رہا وہ پانچ شلنگ نہیں تھا یہ کل ملا کر دس شلنگ تھے یا اگر چندے کے حوالے سے بات کریں تو یہ کل ملا کر دس شلنگ تھا یعنی چندہ جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے اب مجھے اس کے بارے میں خیال آیا ہے میں نے مزید کہا یہ کل ملا کار دس شلنگ تھا سپیلٹ یہ سپیلٹ کی سیکنڈ فارم ہے سیکنڈ فارم سپیلٹ بھی سپیلٹ بھی سپیلٹ دونوں طرح سے سپیلٹ فارم اور تھرڈ فارم کو لکھ لیتے ہیں سپیلنگ کرنا ہی جے کرنا دس سپیلٹ می نیم رانگ غلط دا فرس ٹائم پہلی بار انہوں نے پہلی بار میرے نام کے ہی جے غلط لکھے تھے مصنف نے جب وہ چندہ دیا تو پہلی بار انہوں نے نام کے سپیلنگ غلط لکھ دی اس لیے گئے تھے فرشتے نے مجھے بتایا then i have been to four charity dinners i reminded him charity means generosity bounteousness arms charity dinners خیراتی کھانے تو charity کا مطلب خیرات پھر میں چار خیراتی کھانوں میں شامل ہوا تھا i reminded him remind کا مطلب ہے یاد دلانا bring to mind i reminded him میں چار خیراتی کھانوں میں شامل ہوا تھا i forget what a particular charity was about میں بھول گیا ہوں what a particular charity was about کہ یہ خاص خیرات کس بارے میں تھی ترجمہ یہاں سے ایک بار پھر کر لیتے ہیں پھر میں چار خیراتی کھانوں میں شامل ہوا تھا میں نے فرشتے کو یاد دلایا میں بھول گیا ہوں کہ وہ خاص خیرات کس بارے میں تھی i know i suffered the next morning میں جانتا ہوں i suffered میں تکلیف میں مبتلا ہو گیا تھا the next morning اگلی صبح میں جانتا ہوں یعنی میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اگلی صبح میں تکلیف میں مبتلا ہو گیا تھا یعنی پیٹ خراب ہو گیا تھا پیچ چش لگ he interrupted me with the assurance that my attendance had been noted interrupt means break in cut in interject مداخلت کرنا بات کٹنا دخل اندازی کرنا he interrupted me اس نے میری بات کٹ دی with the assurance assurance means surety guarantee warranty زمانت یقین دہانی اس یقین دہانی کے ساتھ that my attendance had been noted کہ میری حاضری درج کر لی گئی تھی فرشتے نے اس یقین دہانی کے ساتھ میری بات کٹی کہ میری حاضری درج کر لی گئی تھی نوٹ کر لی گئی تھی last week I sent a dozen photographs of myself signed to a charity بزار last week I sent a dozen photographs of myself گزشتہ ہفتے میں نے اپنی ایک درجن ایک درجن تصویریں بے جی تھی signed دست خط شدہ گزشتہ ہفتے میں نے اپنی دست خط شدہ ایک درجن تصویریں بے جی تھی کہاں پر to a charity بزار ایک خیراتی بزار میں گزشتہ ہفتے میں نے ایک خیراتی بزار میں اپنی ایک درجن دست خط شد تصویریں بے جی تھی he said اس نے یعنی فرشتے نے کہا that he remembered my doing so کہ اس کو میرا ایسا کرنا یاد ہے فرشتے نے کہا کہ اسے میرا ایسا کرنا یاد ہے and of course you remember my performance of Talbert چیمپنیز in our boys the week before last in aid of the fund far poor curates I went on dear students یہاں پر دو حوال آ جاتا ہیں our boys اور talbert چیمپنیز تو آئیے ان کے بارے میں پہلے جان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے our boys ہنری جیمز بائرن کا لکھا ایک مزاہی ڈراما تھا جسے وارڈی ویل نامی تھی ایٹر لندن میں 16 جنوری 18 سب چتر کو پہلی دفعہ پر فارم کیا گیا اور وائز ہنری جیمز بائرن کا لکھا ہوا ایک مزاہی دراما تھا جسے وارڈی ویل نامی تھی ایٹر لندن میں 16 جنوری 18 سب چتر کو پہلی دفعہ پر فارم کیا گیا ٹالبٹ چیمپنیز اسی ڈرامے آر بائز میں ایک کردار کا نام ہے اس کے والد کا نام سار جیفری چیمپنیز ہے آر بائز نامی اس ڈرامے میں ٹالبٹ چیمپنیز کو ایک بدو کند ذہن اور کمزور سے نوجوان کے طور پر پیش کیا گیا ہے جی اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور بے شک یا بلا شبہ آپ کو یاد ہوگی می پرفارمنس آف ٹالبٹ چیمپنیز کے رول میں میری اداکاری می پرفارمنس آف ٹالبٹ چیمپنیز ٹالبٹ چیمپنیز کے کردار میں میری اداکاری ان آر بائز کا کیسے ترجمہ کریں گے مصنف کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہنری جیمز بائرن کے لکھے مزائیہ کھیل آر بائز میں ٹالبٹ چیمپنیز کے کردار میں میری اداکاری پچھلے سے پچھلے ہفتے پچھلے سے پچھلے ہفتے تو غالباً کہیں کوئی پروگرام ہوا ہوگا تو اس پروگرام میں ہنری چیمپنیز وہ کردار مصنف نے بائیہ ہوگا اچھا یہ کام کب ہوا پچھلے سے پچھلے ہفتے اور یہ جو پروگرام ہوا تھا یہ کیوں ہوا تھا امدادی فنڈ کے لئے کس کے لئے فار پور کیوری مواون پادریوں کے لئے کیوری کہتے ہیں مواون یا نائب پادری کو تو مواون پادریوں کے امدادی فنڈ کے لئے یہاں تک اب اس کا ترجمہ باماورہ اور بے شک پچھلے سے پچھلے ہفتے مواون پادریوں کے امدادی فنڈ کے لئے ہینری جیمز بائرن کے لکھے مزہیہ کھیل آر بائز میں ٹالبر چیمپنیز کے رول میں میری اداکاری آپ کو یاد ہوگی اور بے شک پچھلے سے پچھلے ہفتے غریب معاون پادریوں کے امدادی فنڈ کے لئے ہینری جیمز بائرن کے لکھے مزہیہ کھیل آر بائز میں ٹالبر چیمپنیز کے کردار میں میری اداکاری آپ کو یاد ہوگی مجھے نہیں ملوم آیا کہ آپ نے مارننگ پوسٹ میں نوٹس دیکھا تھا یا نہیں بٹ لیکن اس سارے سینٹنس کا ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں اور بے شک پچھلے سے پچھلے ہفتے معاون گریب پادریوں کے امدادی فنڈ کے لئے ہینری جیمز بائرن کے لکھے مزہیہ کھیل آر بائز میں ٹالبر چیمپنیز کے کردار میں میری اداکاری آپ کو یاد ہوگی میں نے نہیں ملوم آیا کہ آپ نے مارننگ پوسٹ میں نوٹس دیکھا تھا یا نہیں بٹ لیکن He again interrupted me to remark that what the مارننگ پوسٹ man said would be entered one way or the other to the critic of the مارنگ post and had nothing to do with me Remark means comment state کہنا بیان کرنا He again interrupted me to remark پوسٹ یعنی فرشتے نے ایک بار پھر مجھے ٹوکا بات میں ریکار دی to remark یہ کہنے کے لیے that what the مارننگ post man said کہ مارننگ پوسٹ کے آدمی نے جو کچھ بھی تفسرہ کیا ہوگا would be entered وہ درج کر لیا گیا ہوگا one way or the other کسی نہ کسی زمرے میں to the critic of the مارننگ پوسٹ وہ مارننگ پوسٹ کے تفسرہ نغار کے لیے ہے اور اس کا میرے ساتھ تو الک نہیں ہے اچھا یہاں پر اس بات کی وضاحت یہ ہے کہ one way or the other کسی نہ کسی زمرے میں جروم کے جروم نے اچھا کام کیا تھا خیراتی پروگرام میں شرکت کی تھی اور تالبر چیمپنیز کا رول ادا کیا تھا اب اچھے کام کی اگر کوئی تفسرہ نغار تعریف کرے گا تو اس کو سواب ملے گا اگر اس نئے کام پر کوئی تنقید کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا لہٰذا یہاں پر یہ لکھا ہے کہ ون وے آردہ ادھر تو اگر اس تفسرہ نغار نے مصنف کی تعریف کی ہوگی تو اس کو سواب ملا ہوگا اور اگر اس کو خراج عقیدت پیش نہیں کیا ہوگا اس اداکاری پر تنقید کی ہوگی تو ظاہر ہے پھر اس کو گناہ ملا ہوگا فرشتہ کہتا ہے کہ جیسا بھی تفسرہ کیا ہوگا اس الہاس سے وہ درج کر لیا گیا ہوگا اور ظاہر ہے جیسے اس نے تفسرہ کیا ہوگا اس کا یا گناہ اس کو ملا ہوگا یا پھر سواب تو وہ ماننگ پوسٹ کے آدمی کے لیے ہی ہے اور اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی مستنف سے کوئی تعلق نہیں ہے ترجمہ دوارہ دیکھئے اس نے ایک بار پھر یہ کہنے کے لیے میری بات کاتی کہ مارننگ پوسٹ کے آدمی نے جو بھی تفسرہ کیا ہوگا اس کو کسی نہ کسی جمرے میں لکھ لیا گیا ہوگا اس کا گناہ یا سواب بریکٹ میں لکھ بند مارننگ یقیناً نہیں ہے میں اتفاق کیا اور آپس کی بات ہے اور آپس کی بات ہے یا راز کی بات ہے میرا نہیں خیال کہ اس خیرات سے زیادہ رقم حاصل ہوئی تھی مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو خیراتی پروگرام ہوا تھا نا تالبٹ چیمپنیز والا کہتا کہ اس سے زیادہ آمدن ہوئی نہیں تھی میرا نہیں خیال کہ اس خیرات سے کچھ زیادہ رقم حاصل ہوئی تھی لمبا سینٹینس ہے اس کا تجمع ایک بار پھر کر لیتے ہیں اس نے یعنی فرشتے نے ایک بار پھر یہ کہنے کے لیے میری بات کاتی کہ مارننگ پوسٹ کے آدمی نے جو کچھ یا یقینا نہیں میں نے اتفاق کیا اور آپس کی بات ہے میرا نہیں خیال کہ اس خیرات سے کچھ زیادہ رقم حاصل ہوئی تھی ایکسپینسز 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 ایکسپینیچر کاسپس اخراجات لاغت اخراجات کا تلقنا مونٹ اپ سے ہے ایکسپینسز ایکسپینسز یعنی خاتر توازیہ کے لئے مگوائی جانے والی اشیاء اور دیگر ایک ایک چیزیں مونٹ اپ تو بڑھ جاتے ہیں یعنی اخراجات بڑھ جاتے ہیں اور بڑھتے کیسے ہیں جب آپ خاتر توازیہ کے لئے مگوائی جانے والی اشیاء خردونوش اور دیگر ایک ایک چیز جمع کرتے ہیں ترجمہ یوں ہوگا کہ جب آپ خاتر توازیہ کے لئے مگوائی جانے والی اشیاء خردونوش اور دیگر ایک ایک چیز جمع کرتے ہیں تو اخراجات بڑھ جاتے ہیں بٹ آئی فینسی دے رادر لائکڈ مائی ٹالبر چیمپنیز فینسی مینز ایمیجن ویجیولائز تھنک سوچنا خیال کرنا لیکن میرا خیال ہے دے رادر رادر مینز ساموٹ آلیٹل ٹو سام ایکسٹینٹ کہ کسی حد تک انہوں نے لائکڈ مائی ٹالبر چیمپنیز لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے یعنی لوگوں نے میرے ٹالبر چیمپنیز کے کردار کو پسند کیا تھا یا سراحہ تھا عزیز طلبہ وطالبات اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر اپنے نئے لیکچر کے ساتھ تب تک فیمان اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ